بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیراڈائز پریسنٹ 54 سے بھی اس کا رستہ جا رہا ہے ابھی جو اس کے اوپر ورکنگ چلی ہے یہاں پہ ایک بانٹی دی جا رہی ہے تو اس بانٹی کے اندر سے ایک جناہ ایونیو کی ویڑت کے حساب سے اتنا ہی چوڑا جو ہے وہ ایک روڈ جو ہے وہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے جو لنک کرے گا 56 اور 57 کو تو پریسنٹ 56 اور 57 کے بعد ویسے ہی ڈی ایچے سیٹی ہے ڈی ایچے سیٹی کی بیک سائیڈ سے بیریہ ٹون کراچی کا ایک روڈ نکلے گا جو بیٹی کے ٹو کو ٹچ کرے گا ہم اس پریسنٹ کے ساتھ سے بات کرتے ہیں کہ پریسنٹ 56 اور 57 56 کے اندر تاج محل بننا سیم اسی طرح کی ڈمی بنی ہے جو کہ آل ریڈی انڈیا کے اندر مجود ہے تاج محل سیم تو سیم وہی چیز بنی ہے یہاں پہ ہزار گز کے پلوٹ ہیں اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ پورا ایریا لیول کے اندر ہے یہ نہیں ہے جیسے باقی سارے پریسنٹ بیریہ ٹون کراچی کے تقریبا سارے پریسنٹ جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہے تو اس میں اپ ڈاؤن والی کیفیت نہیں ہے یہ سارے کے سارے پریسنٹ لیول کے اندر ہے اور یہاں پہ اگر آپ کنسٹرکشن بھی کرائیں گے تو زیادہ جو ہے وہ آپ کو کھدائی وغیرہ اتنی نہیں کرنی پڑے گی جیسے کہ دوسرے پریسنٹ تھے بیریہ ٹون کراچی کے تو اس کے اندر ڈگنگ کے لیے جیک ایمر لگتا ہے تو جیک ایمر لگنے کی وجہ سے جو ارد کرد کے دوسرے گھر بنے ہوتے تھے تو ان کے اندر بھی کریک وغیرہ آ جاتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ ہزار گز کے پلوٹ ہیں ہزار گز کے جو پلوٹ ہیں اس وقت ان کا ڈریٹ چل رہا ہے ایک روڑ اسی لاکھ سے ایک روڑ پچاسی لاکھ کی فگر کے اندر ہزار گز کا پلوٹ ہیں ابھی تک اس کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑی کیونکہ لانچنگ پرائس کے حساب سے ہی کھڑا ہوا ہے صرف یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ روڑ کا ایکسیس نہیں تھا تو ابھی یہ کہ بیریہ ٹون کراچی نے جو زمین خریدی ہے سات ہزار ایکڑ کے قریب تو اس سارے ایریے کو وہ کور بھی کرے گا اور دوسرا جو ابھی ورکنگ چل رہی ہے تو اس کو لنک کر رہے ہیں پیرڈائز کے ساتھ ففٹی سکس اور ففٹی سیون کو یہ جتنا بھی ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں اردگرد پڑا ہوا ہے جو آلڑی بن گیا وہ تو ٹھیک ہے جو ابھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ ففٹی ایٹ پریسنٹ اور ففٹی نائن پریسنٹ جو ہے اس کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی کافی زمین بیریہ ٹون کراچی نے خریدی ہے اور عید کے بعد ایک چیز جو ہے اور ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ اس وقت بیریہ ٹون کراچی کی کچھ بیلڈنگ والے پریسنٹ بھی آئیں گے کہ جہاں پہ آپ بیلڈنگ وغیرہ کرا سکتے ہیں اور اپنی پروپٹی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بیریہ ٹون کے حوالے سے کیونکہ بیریہ ٹون واحد اس وقت ایم نائن کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پہ اس وقت پنتالیس ہزار کے قریب جو ہے وہ لوگ آباد ہیں اور اندر بیریہ ٹون کے اندر اس وقت ہوسپیٹل امتیاز اور کافی برینڈڈ جو ہیں وہ چیزیں اس وقت مل جاتی ہیں تو یہ بیریہ ٹون جو ہے یہاں پہ ایک نمائع مقام رکھتا ہے ایم نائن کے اوپر اور جیسے ہی ملیر ایکسپریس وی جو فیز ایٹ ڈی ایچے فیز ایٹ سے ہے اور فیز نائن تک جو ہے وہ آ رہی ہے تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ دو سال کا عرصہ کمپلیٹ ہونے میں لگے گا ملیر ایکسپریس وی کو ملیر ایکسپریس وی جو ہے اس کا ڈسٹنس بیریہ کے مین گیٹ سے چھے کلومیٹر کا جبکہ ڈی ایچے سٹی جو ہے اس سے دس کلومیٹر دور ہے تو زیادہ فائدہ جو ہے وہ بیریہ ٹون کراچی کو ہوگا کیونکہ ایک تو آلریڈی ڈویلپ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو مین کراچی سے لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے بیس سے پچیس منٹ کا ڈسٹنس ہو جائے گا ٹوٹل ایک کونے سے دوسرے کونے کا تو اس وجہ سے بھی بیریہ ٹون کراچی کے اندر انویسمنٹ بنتی ہے اس ٹیم اگر آپ بیریہ ٹون کراچی کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے اب ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ